تو اسطیفہ دے دینا چاہیے اگر یہ واقعی میں انسان ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے میرے پہ حملے پانچے ہو چکے ابھی پہ پرسو بھی جعفر آباد گئی تھی جعفر آباد بھی مطلعہ میں بلکل بوچ پر کی طرح میں جانے کی کوشش کر رہی تھی پورا تشمیر ختم کر دی ہم نہیں بولے لیکن آپ سمیدان چینج نہیں کر سکتے یہ بھی مراوم بیٹھ کر سمیدان ہم چینج نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ڈی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سددام کریمی لگاتار رازدھانی دلی سسکتی جا رہی ہے دھدکتی جا رہی ہے اور یہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن جس طریقے سے یہ آگ دھدکتی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون کیا اس کا ذمہ دار کفل مصرہ کو ٹھہرایا جائے اسی مددے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایمن ریز بھی ہے جو سوشل میڈیا پر لگاتار لوگ انہیں سننا پسند کر رہے ہیں کافی لوگ انہیں ملین میں ان کی ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے آج ہم نے ایک مہمان کے طور پر اپنے سٹوڈیو بلایا ہے اور ان مددوں پر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دلی میں ہو کیا رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے کیونکہ لگاتار جتنے بھی پردرشن ہو رہا ہے آپ لگاتار وہاں جا کر نظر بنائے ہوئے ہیں آپ اپنی آواز کو رکھنے کیا ہو رہا ہے دلی میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس دھدکتی دلی پر سر میں تو یہی کہوں گے کہ جس طرح آپ دلی کو دیکھ رہے ہیں جیسے ایک طرح سے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہندو مسلم رائٹ ہے یہ ہندو مسلم رائٹ نہیں چللا ایک آپ ایک طرح سے سولی کہ این آرسی کی آگ میں جو ہے میں ہمیں جھوکا دیا ایک طرح سے بلکل بہترہ انہوں نے ہمیں جھوک دیا ہے تین دن سے دلی کو بلکل جلا دیا مٹا دیا لور دیا میری پیاری دلی بلکل اس وقت میں کہیں شسک رہی ہے اور میں پرسو جو تھی بھارت بن جس دن تھا میں حوزرانی پہ تھی آپ یقین کریے کہ کم سے کم اسی عورتوں کو میں نے گینا تھا جس کو دلی پولیس نے اتنے بربرتہ سے مارا تھا مطلب سمجھ بھی ہی نہیں آرہا کہ آخری لوگ چاہتے کیا ہیں مطلب پہلے ہی لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کی بینیں عورتیں اور عورتیں تو ہمیشہ سے آپ دیکھئے کوئی بھی جنگ ہو چاہے وہ اسلام کی جنگ ہو چاہے وہ مہابارہ تو کوئی بھی ہو عورتوں کو ایک طرف رکھا جاتا تھا لیکن اب اس وقت سب سے زیادہ ٹارگٹی عورتوں کو ہی کر رہے ہیں سارے پروٹیس میں انہوں نے ٹارگٹ کر رکھا ہے کردم پوری میں عورتوں کو مارا ہے چاند باغ میں عورتوں کو مارا ہے سلمپور میں عورتوں کو مارا ہے شاہین باغ کی عورتوں کو یہ جہادی کہہ رہے ہیں تو اس طرح جس طرح کی راجنیدی کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود ان سے سوال کریں میں آپ کو ٹوکنا چاہوں گا آپ ایک عورت ہیں عورت کو جس طریقے سے بے رحمی سے مارا جایا ہے اس درد کو آپ کیسے بیان کریں گے ہمارے درسکو کو میں تو یہی کہوں گے سر کہ میرے پاس تو شاید وہ کو الفاظ بھی نہیں ہے میں تین دن سے نہیں سو پائی میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا میں سسٹم کو کیسے صحیح کروں ہم لوگ ایک چھوٹے سے مدے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بل میں واپس لے لیجئے اور ٹکلو کچھ بولا ہے موڈی جی کچھ بولا ہے انہوں نے شاہین باغ کو بتا دیا کہ ویزا لے کر آنا پڑے گا اور اب انہوں نے شاہین باغ کو ٹارگیٹ نہ کر کہ چھوٹے 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 چلے وہاں ٹارگیٹ کر رہے ہیں کردم پوری میں عورتوں کو انہوں نے ایسے دڑا دڑا کر مارا ہے چاند باغ میں ایسے مارا ہے اب تک دلی میں کم سے کم ستر یا سو کے قریب لڑکوں کے انہوں نے مار دیا ہے جس میں دو مسجد کے امام بھی تھے اور اتنی برورتہ سے مارا ہے کہ وہ ویڈیو مجھ سے بھی نہیں دیکھی جا رہے ہیں اور یہ لوگ کہنا ہے کہ ہندو مارے ہیں یہ ہندو نہیں ہی مار رہے ہیں یہ آرہ سے سوچ والے کچھ دلال ہیں جن کو پیٹڑ دلالوں کو خرید لیا گیا اور پولیس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پولیس کو پتھر دے رہے لو مارو ڈاریک گولی سے مار رہے ہیں پولیس کانسٹی بیل میں چار دن سے بولنے کہ پولیس کانسٹی بیل جو مرا ہے وہ وہ پولیس والوں نے مارا ہے جعفر آباد والوں نے نہیں مارا اور دیکھیں اب آگیا ہے کیونکہ جعفر آباد کا جو سوڑھے تین کلومیٹر ہے تو سوڑھے تین کلومیٹر پر کوئی کیسے جا کے مار سکتا ہے انہوں نے خود مارا ہے تاکہ چگے کے طور پر اس کو کیش کرا سکیں تو اس طرح کی راز نیتی کرنا موت کا ذمہ دار کسے ٹھہرائے جائے بھڑکاؤ بیان دینے والے وارش پتھان کو کپل مشرا کو کیا کہیں گے آپ سر یہ سارے کے سارے ان لوگوں کو پیادہ بنا کے یوز کیا گیا اگر آپ دیکھیں ٹرم کو بلائیا گیا ٹرم کی کوئی سٹیٹیجی نہیں تھے اگر آپ سے انہوں نے کہا ٹرم پا رہا ہے ٹرم پا رہا ہے ٹرم کو انہوں نے صرف اس لیے بلائیا تھا کہ دلی کی ہار کا ہم سے بدلہ لینا چاہتے تھے انہوں نے ادھر ٹرم کو بلائے سارا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا وہاں لگا دیا ٹرم کیا کھا رہا ہے ٹرم کیا کر رہا ہے ٹرم چھیک رہا ہے ٹرم کیا کر رہا ہے اور پیچھے سے انہوں نے ہماری دلی جلا دی تو اس طرح نہیں ہوگا جائے کتنا پورا حال کا رہا ہی كیپپیٹل میں اگر انہیں یہ حال کا رہا ہے آپ اپنے اپنے پوری اکر آپ میں جائے گا اور اب بھی دلی جیل رہا ہے اور مر رہا ہے لیکن ہماری سنوائی کرنے roads رہم ہم نے کوئی نہیں ستنا ہم لڈا ہے ہم لوگ مر رہا ہے عورتوں کو آپ مار رہے ہیں آپ کس طرح اتنا ٹیرر آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں صرف ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کل بھی آتنگ وادی نہیں تھے ہم آج بھی آتنگ وادی نہیں آپ ہمارے بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتے ویسے آپ کہتے ہیں ہم آپ کی ماں ہیں ہم آپ کی بین ہیں ہر عورت ایک ماں ہے ایک بیٹی اور آپ اس کو لوٹ رہے ہیں چاند باغ میں ستر سال کی عورت کا ان لوگوں نے سر پھار دیا تو آپ بھزرگوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں کسی کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ سوال کہیں کون سا جمہوری ملک ہے اور ہمارا سی ایم جس کو ہم نے چنا تھا کیجریوال اس نے ہمارے لئے کچھ نہیں کرا ہم لوگ اس کے گھر کو گھیر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہا ہم لٹا لاتھی چارج کروا رہا ہے وارٹر کینن ہمارے پر چلوا رہا ہے اگر ایس جی ایم دی ایم یہ سارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نہیں ہوتا یہ فساد تو کیا لگتا ہے کیجریوال کو اس پر سنگیان لینا چاہیے ان محلاؤں کا درد سننا چاہیے جنہیں بیرامی سے پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے سر لینا چاہیے آپ کو سوچیں ان کو تو استیفہ دے دینا چاہیے اگر یہ واقعی میں انسان ان کو استیفہ دے دینا چاہیے انہوں نے انسانیت کو تار تار کر دیا انہوں نے اتنی بری طرح مارا ہے کتوں کی طرح نوچہ انہوں نے لہاشوں کو کتنی بڑا مارا ہے عورتوں کو مارا ہے یہ دلی پولیس اگر اس کے انڈر میں آتی ہے ٹکلو شاہ کے انڈر میں آتی ہے تو اس کو بھی استیفہ دینا چاہیے شاہ کو بھی استیفہ دینا چاہیے آپ نے ہماری رازدانی کو جلا دیا آپ نے خوبصورتا دلی کو جلا دیا آپ نے برباد کر دیا ہمیں آج پوری دنیا میں ہماری تو تو اور یہ دیکھ رہے کہ دیکھو ہم کس طرح مر رہے ہیں آپ عورتوں کو لوٹ رہے ہو گھسیٹ رہے ہو کپڑے پھار رہے ہو بچوں کو مار رہے ہو بچے پھلا پانسو لڑکے بھی مسیں گے ہیں جمنا پار کے نہیں معلوم کہاں ہیں ان کا کیا حال کریں کہ سوڈیر سو یہ مار چکے ہیں تو آپ کو سوال کریں آخری لوگ چاہتے ہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ لیکن کیجریوال کیجریوال تو امید شاہ سے مل کر کہتے ہیں کہ ہم اس پر قابو پائیں گے وہ کل بھی ملاقات کی آج بھی پریش کانفرینس کا انہوں نے کل اپنی بات ظاہر کی ساتھ میں سووید نہ بے اقت کرتا ہوں مجھے بھی تکلیف ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے قابو پانے کی بات نہیں ہے اگر وہ قابو پاتے یہ پری پلان جھگڑا تھا آپ اس کو ہونے ہی نہیں دیتے یہ پری پلان جھگڑا تھا کپل مشرا کو یوز کر کے بیان دلوا دیا پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کے ہی ایک لینٹر نے بیان دیا تھا قوم کے گداروں کو گولی ماروسالوں کو کیا ہوا تھا ہر طرف گولیاں چلی شروع ہو گئی تھی ان کو پتا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے کپل نہیں روک رہی اور ابھی کشمیر میں آج ایک لڑکے نے صرف فیس بک پہ کچھ لگایا اسلام کا اسے پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈال لیا یعنی شرجیل امام کو پکڑ رہا ہے یہ بیہار جا سکتے ہیں لیکن کپل مشرا کو دلی میں نہیں پکڑ سکتے ہیں مطلب گرفتاری ہونی چاہیے پارٹی بھی اوٹس پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے کپل مشرا تو ایمان فروش ہے اگر آپ کو یاد ہو جب ہی آپ پارٹی میں تھا جب بی جے پی کو کیسی گالیاں دیتا تھا دیتا تھا موڈی کو بھی گالیاں دیتا تھا کیا کیا بولتا تھا اس کو اور آج وہی کپل مشرا بی جے پی کا گود لیا بیٹا ہو گیا ہے آج ہی لوگ پروٹیک کر رہے ہیں اس کو تو ہی تو ایمان جتنے بھی ایمان فروش ہوتے ہیں وہ بی جے پی میں جاتے ہیں اچھا کل ہنسا کی خبریں کئی جگہ سے آئی میں نے دیکھا وہ ویڈیو مجھ سے بھی نہیں دیکھا جا رہے جو میں درسکوں کو دکھاؤں لیکن جس طریقے سے مسجد کو توڑ پھوڑ کی گئی درگاہ پر آگ لگا دیا گیا مزار پر آگ لگا دیا گیا نہیں لگتا آپ کو اگر یہ نرسی سی اے کا اگر ویروت ہوتا اور لوگ انسان سے انسان اگر لڑائی کرتے اب تو آستہ پر بات آ گئی مندر مسجد مزار کو بھی اس پر حملہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو باہر کر رہا ہے تو پیپر صرف مسلمانوں سے مانگو نا آپ ایک سو سیتیس کروڑ سے پیپر کیوں مانگ رہے ہو یعنی کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے آپ سب ہندوستانیوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے آپ سب پر ڈی کا ڈھپا ماریں گے آپ نوے کروڑ لوگوں کو ووڑ سے باہر کریں گے لیکن نہیں سمجھ پا رہا کوئی یہ والی بات ملہ پورا کا پورا انہوں نے آتنگ مچا رہا کہاپ لوگ کھونے مسلمان کی لڑائی نہیں ہ partnership یہ 137 کروڑا ہندوستانیوں کی لڑائی ہے بھارتیوں کی لڑائی ہے اور ہمیں سب کو ایک جوٹ ہو جانا چاہیے اور اب بھی کافی ایک جوٹ ہیں لیکن یہ نہیں دکھاتے سی مسلمان 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 یہ ہمیں جہادی کہہ رہا ہے ہمیں انقلابی کہہ رہا ہے ہمیں آتنگوادی کہہ رہا ہے آپ جا کے دیکھو کسی پروٹس میں جا کے دیکھو ہمارے پاس تو موبائل تک نہیں ہوتے پیپر تک نہیں ہوتا اور یہ لوگ تلوال لے 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 کے نکل پڑے ہیں اچھا آج کجریوال صدن میں انہوں نے کہا کہ رتنلال جو ہے وہ پولیس والے جو سہید ہو گئے ان کا سہید کا درزہ دیا جا رہا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کا پورا کھلچ ہم اٹھا رہے ہیں دلی سرکار اٹھائے گی لیکن جو اور لوگ مرے ہیں چاہے وہ راحل کی بات کرے راحل سولنگ کی چاہے وہ فرکان کی میں بات کروں اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کہی سر میں نے آپ سے کیا کہا اس کونسٹی بیل کو تو انہوں نے قربان کر رہا ہے جان کے خود مار رہا ہے تو قتل کر رہ گیا ہے تو بلب آپ اس کی فیملی کو دیں گے تو یعنی کہ آپ کے نظر میں قتل کرنا ایتنا آرام سے ہو گیا ہے کہ اس کو کمپنسٹیٹ دے آپ اس کی زندگی واپس لے آئیں گے اور جو سو لڑکے جو آپ نے مارے ہیں ان کا کیا کریں گے آپ آپ نے سو نو جوان مار دی سو تو گن لو جا کر سو مار چکے ہیں آپ لوگ ان کے لئے آپ کیا کریں گے آپ نے تو نیتے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ساب ویڈیو بارے لوڑی دیج کے قداروں کو ملو کو مارو ملو کو کٹو ملو کو یہ کرو کتنی ویڈیو آپ نے دیکھی پولیس کی کسٹڈی میں وہ لوگ بول رہے لیکن پولیس کو نہیں پکڑ رہے تو اگر اس طرح کا حال رہا تو چنچن کے ہمیں مار رہے ہیں نہ یہ عورتوں کا لیاز کر رہے ہیں نہ یہ مردوں کا لیاز کر رہے ہیں نہ یہ بچوں کا لیاز کر رہے ہیں تو اس طرح حکومتیں نہیں ہوتی آپ دیکھیں گا یہ سیریہ بننا ہے ہندوستان کو سیریہ بنا رہے ہیں یہ سیریہ بن ج ہے گا چن چن کے آپ سے ماریں گے ابھی ہمیں مسلمانوں کو ماریں گے پھر دلیتوں کو ماریں گے پھر سردار کو ماریں گے وہ بھی سی ایسی ایسی سب کو اس طرح یہ مار مار کے نا ایک طرف کر دیں گے تو کیا لگتا ہے دیش سبیدان کے حساب سے چلے گا یا منور سمیرتی لاغو کرنے کے لیے جس طرح سے چلے گا اس وقت تو مدواسی چل رہا ہے سبیدان کا نہیں چلے ہم تو تین طلاق پر چھپتے آپ نے دیکھیں نا ایٹی پور میں سرداروں جس طریقے سے دلی دھدک رہی ہے جل رہی ہے ہمارے درسک جو دیکھ رہے ابھی ان لوگوں کو کیا سندز دینا چاہیں گے آپ کیسے اپیل کریں گی کہ آپ لوگ شانتی امن بنائے رکھیں کیسے اس درد کو آپ بیعہ کر کے کہیں گے میں تو یہی کہوں گی جس طرح ہم تو گاندی سوچ والے انہوں نے گاندی کو نہیں چھوڑا گوڑ سیکھ نے گاندی کو مارا اور یہ ہر گاندی سوچ والوں کو رسس کے دل اور یہ جو حکومت ہے ہماری نربخشی سرکار جو ہے یہ ہمیں مار رہی میں تو یہی کہوں گی جو جس طرح ہے پیس بولی بنا رہے مر جائے سینے آگے کرتے ہیں آو بھئی میں مار دو اگر ان کو ہمیں مار کے خوشی ملتے تو مار دو اسے دادا کیا کریں گے بھائی ملہ آپ ایک عورت کو نہیں چھوڑ رہا ہے بچے کو نہیں چھوڑ رہا ہے بزرگ کو نہیں چھوڑ رہا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اور ہمارا سین چاہ بیٹھا باتا ہے یہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پاور نہیں بہت پاور ہے صرف پولیسی تو نہیں ہے آپ سرک پر کیوں نہیں آئے آپ کے جتنے سرک پر کیوں نہیں آیا ہمارے ساتھ صرف ایک امانت صاحب اس رڑک پر اترے تھے تو کیا پوری جو آپ پارٹی میں صرف امانت صاحب ہی تھے جو جیت کر آئے تھے تو یہ پری پلان ہو آئے صرف آپ پارٹی بھی ملی بھی تھی سینڈرہ کو بہت بھی ملی بھی تھی انہوں نے ہمیں سبق سکھایا اور میں ہی کہہ رہی ہوں آرے دلی میں تو مسلمان بارہ پرسنٹ تھے تو خمیازہ ہم کیوں بھکتے ہیں ان کو کیوں نہیں مارا رہا تھا تم نے جو ایٹی اٹھ پرسن نے تمہیں ڈھک رہا تھا ڈس آن کر رہا تھا آپ نے ان کو کیوں نہیں مارا پھر ہمیں کیوں مارا آپ نے اور آپ ہمیں ڈر آ رہا تھا ہم پھر بھی نہیں ڈریں گے میں بھی راستے میں آ رہی تو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کیونکہ مجھے پہچانتے ہیں ایک پبلک فگر ہو گئی ہوں مجھے بھی ایسے سے کر کے دیکھ رہے تھے کہ کہ کہاں جا رہے میرے پہ ٹیک ہو رہے لیکن میں پھر بھی کڑی ہوئی ہوں آخری بھی اگر بچی رہے میں بارتی اگر میں پھر بھی اپنی آواز بلند کرتی رہا ہوں گی خبریاں یہ بھی آ رہی تھی کہ آپ کو بھی لوگ مارنے کی کوشش کر رہے تھے آپ پر بھی حملہ کیا جا رہا تھا اس بات میں کتنی سچائی ہے میرے پہ حملے پانچے ہو چونکہ ابھی میں پرسو بھی جعفر آباد گئی تھی جعفر آباد میں بلکل موچ پول کی طرح میں جانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ منظر ایسا تھا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا سامنے پتر پولیس والے ملک وہاں پہ میں ان لیڈیز کو سوٹ رہی ہوں کہ وہ پیچاری نیت تھی دس ہزار عورتیں بیٹھیں جی میٹھوں کے نیچے کیا ڈیمانڈ ہے ہم آپ سے کہہ رہے آپ یہ واپس لے لو ایک منٹ میں گھر جا رہے ہیں آپ ہمیں جی آدھی آتگوادی پاکستانی کیا کیا بنا رہے ہیں لیکن بل میں لینے کو تیار نہیں ہے آپ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کونسٹیوشن کی خلاف جا رہے ہیں آپ نہیں ہے یہ رائٹ کہ آپ ہمیں مذہب کے آدھار پر باٹھ رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی ہمیں باٹھ رہے ہیں اچھا لیکن جس طریقے سے کپیل مشرا نے بھڑکاؤ بیان دیا تھا وہی گوتم گمبیر جو بی جے پی کے سانسد ہے انہوں نے کہا کہ کپیل مشرا ہو یا پھر ایسے بولنے والے کوئی بھی نیتا ہو میں اس بات کی کڑی نندہ کرتا ہوں اور اس بات سے میں بلکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر وہ ان میں انسانیت ہوگی تبھی تو کہا نا میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آر ایسے سوچ انسانیت نہیں ہوتی آپ کیجری والکا ہمیں شروع دن سے پتا ہے یہ آر ایسے سوچ والے لیکن انہوں نے وکاس کر رہا تھا اس لیے ہم ان کو چن کے لے کر آئے دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے جیتے ہیں کیا کرا دیکھتے ہیں تیور بدلتے ہیں انہوں نے ملا بھی تو انہیں جیتے ہیں ایک مہینہ بھی نہیں ہو انہوں نے ایک دم سے چولہ اتار کے پھیکے یارہ سس میں گز گئے جا کر یہ ٹکلوش آ کے ساتھ مسکر آ مسکر آ کے باتیں کر رہے ہیں اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں یہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ڈلی میں ہوا کہ آپ اترے کیوں نہیں ہمارے ساتھ آپ نے تو دورہ تک نہیں کر رہا اس جگہ کا آپ اسپطال میں کچھ آ کر دے کریں آپ کو اسپطال جانے کی نوبت ہی کیوں ہوا ہے آپ نے وہ جھگڑا پہلے کیوں نہیں ہوا کتم کر دیا تین دن سے دل لے کے حالات ناساز ہیں کبھی یہاں حملہ ہو رہا ہے کبھی ماں حملہ ہو رہا ہے کبھی یہ بیان آ رہا ہے صاف آوڈیو نکل نہیں ہے چل بے پہلے کردمپوری کے عورتوں کو صاف کرتے ہیں چل بے پہلے ہی ہمیں مار دیتے ہیں کچھ کچھ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وٹس اپ پہ کچھ چیٹ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے سر اس چیٹ میں صاف ہے جب وہ ہمارے پاس آگے اس میں صاف لکھا ہے پہلے کردمپوری کو صاف کرتے ہیں پھر چاند باک کو صاف کرتے ہیں پھر مستوباد کی عورتوں کو مارتے ہیں پھر جعورباد کی عورتوں کو مارتے ہیں پھر شاہن باک کو مارتے ہیں تو جب وہ میرے پاس آگئی تو کیا ان لوگوں کے پاس نہیں quarters نہیں گئی ہوں گی سب کے پاس سرکولیٹو اکنو نے کچھ کیوں نہیں ہی کر رہا کیونکہ یہ خود چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کٹوا دے ہیں اور کٹے مسلمانوں میرا خلال سے پتہ نہیں کب تک کٹیں گے اب کرفیو کیاڑ میں کٹیں گے ابھی بھی چاند باقی عالت اتنے خراب ہیں مستقبابات کیا اتنے خراب ہیں کہ وہاں پر کوئی نیٹورک کام نہیں کر رہا ہے کوئی موبائل کام نہیں کر رہا ہے انہوں نے بہت زیادہ مارکارٹ مچا رکھی ہے ایٹی پور میں جیسے انہوں نے سرداروں کے ساتھ کر رہا تھا وہی بھگت رہے ہیں پارٹو میں جی رہے ہیں اس وقت ہم لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو ڈلی سرکار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو بھیج کر وہ استھیتی کو کابو پانے کی کوشش کی جاری ہے سر کس کس کو بھیج کے کر رہے ہیں سی آر پی ایف کے نوجوان ہمیں بجا رہے ہیں ڈلی پولیس ان کو پروٹیک کر رہے ہیں تو کون ہے ہماری ہاتھ میں جو آئے گا آپ کو یاد ہوگا ڈیڑھ دو مہینے پہلے موڈی جی نے تینوں جو یہ کمانڈ ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا ساری پورس کو جبکہ نہیں لے سکتے ہر ایک کمانڈر الگ الگ ہوتا ہے چیف الگ الگ ہوتا ہے اور حالانکہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے انہوں نے داداگری سے اپنے ہاتھ میں لے لیا کیونکہ انہوں نے پلاننگ کر رہ گئی تک کہ دلیوں کو برباد کرنا ہے اور اسی طرح برباد کرتے ہیں انہوں نے فوج اپنے ہاتھ میں لیل رہبت جی کو بنا کر تینوں کمانڈ کا چیپ بنا کر اور انہوں نے پھر سی آر پی ایف کے نوجوانوں کو اتارا ہے اور سی آر پی ایف کے نوجوانوں میں مشکل سے پانچ لوگ ایسے ہیں جن کے ٹیگنگ ہوئی بلدے کی سو اڈیر سو اجن کے پر کوئی ٹیگنگ نہیں یعنی کہ انہوں نے بردی سلوہ کے آر ایس کے لوگوں کو گسا گیا میں پٹوا رہا ہے یہ آخر میں کچھ اپیل کری منتری امیت شاہ پردھان منتری موڈی سے میں یہی کہوں گی ارے نربھکشیوں کی سرکاق تمہارے میں اتنی سی بھی انسانیاں تو تو اسطیفہ دے تو تم انسان بھی نہیں ہو تم انسان بھی نہیں تو تو پتہ نہیں کونسی چیز سے تم پیدا ہوئے تمہاری ماں کیسی تھی کیا کہا کہ تمہیں پیدا کر رہا تھا تو تم اتنے نربھکشی پیدا ہوئے ہو وہ بھی شرمیندہ ہوگی کہ میں نے کیا پیدا کری تھے دونوں کے دونوں یہ تم نے تو بلکل آتنک پھنے کی حد مچارا کی ہے تو پہلے مردوں کو مارا کرتے تھے سردار مرے تھے سردار نہیں مرے تھی چوراسی میں سردار نہیں مرے تھی سردار مرے تھے لیکن تم نے آبورٹوں کو ٹارگیٹ کر رکھا بچوں کو ٹارگیٹ کر رکھا ہے تم اتنا ظلم نہیں کر سکتے مسلمانوں کے اوپر ہم بھی انسان ہیں اور دوسری بات اگر چائینہ کا حال دیکھی ہے چائینہ نے مسلمانوں کو برباد کر رہا اللہ نے اس پر عذاب ڈالا کرونا وائرس آیا نہیں آیا اب وہ برکے میں پھر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہٹلر کا انجام دے کی تو تمہارا بھی انجام برا ہونے والا اتنا ظلم مت کرو تم تمہیں موں چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے چلی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو یہ ہمارے ساتھ ایمن ریزوی تھی جنہوں نے سبھی سوالوں کے جباب باری کی انداز میں دیا ان کا سابطور پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے جاپراباد کے محلاؤں پر بے رحمی سے مارا گیا اور موجپور کے محلاؤں کو جس طریقے سے پیٹا گیا وہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا موجودہ سرکار پر سوالیا نیسان کھڑا ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہاں پر لوگوں پر اتیچار ہو رہا ہے تمام سارے ویڈیو بائرل ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نزائج ہے اس پر گریف منتری امیت شاہ اور پردھان منتری موڈی کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور سابطور پر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دلی باسیوں سے ان کی اپیل بھی ہے کہ وہ جو ہیں امن اور سانتی اور چین بنا کر رکھیں بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں